ساہس سروکار دلی میں اولا اوبر ڈرائیوروں کی حرطال کرایاں بڑھانے کی کر رہے مانگ روپڑ میں بڑا ہاتھ سا مال گاڑی کے سولہ ڈبے پٹری سے اُتھرے آج سے ایوڈیا میں مندن نرمار سمیتی کی دو دیواسیے بیٹھا نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ ہمارا اترا شروعات کرتے ہیں خبروں کی بھارتی موسم مجھان ویبھاگ نے اکلے دو دن کے لیے یوپی میں بھیشت گرمی کی چیتاب نہیں جاری کی ہے ازوران پردیش کے کئی حصوں میں لو چلنے کی آشنکہ ہے موسم ویبھاگ کے انسار سوموار سے ہیٹ ویو کی شروعات ہوگی جو منگل وار تک جاری رہے گی اس کے بعد پشمی وکشوب کے سکریہ ہونے سے کئی جگہ پر برادل چھائے رہ سکتے ہیں اور لو چلنے کی سمبھاونا میں کمی آ سکتی ہے اس بیچ گرمی سے بہت زیادہ راحت نہیں ملے گی دوسری طرف یوپی کے الگ الگ شہروں میں وائیو پردوشڑ سوچکانگ اچھے سے خراب شریڑی میں ہے اور اس ہفتے اس شریڑی میں رہنے کا ہی انمان ہے ویشو ہندو پریشد یعنی کے وحب نے اپنے آیوجن راموتصف کے ذریعے ہندو راستر کی بھومی کا باندھنے کا پریاس کیا بیترہ ویوار کو نرالا نگر ستر ریلوے میدان میں ہوئے اتصاب میں کئی جنپدوں سے پہنچے بچوں نے مریادہ پروشوتم شریرام کی ویشو بھوشہ دارن کیوئی تھی اس کو یہاں بنائی گئے 350 میٹر لمبے پشپک ویمان پر بیٹھایا گیا اس اوزر پر لوگوں کی بھاری بھیڑ بھی سے دیکھنے کے لئے امڑی موسیقی ماملہ بہرائیچ کے پیاد پر علاقے سے ہے جو ہم موٹر سے پانی چلانے کو لے کر ویواد اس طرح بڑھ گیا کہ بھتیجے نے اپنے چاچا اور چاچی کو فاورے سے کاٹے دالا جس کے بعد یوک کی موت ہو گئی اور جوکی یوک کی پتنی نے اسپطال لے جاتے سمیہ راستے میں ہی دم دور دیا جس کی سوچے نہ ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس نے شوق کو کب سے ملے کر جاج پڑھتال شروع کر دی ہے ادھر مرتک کے بیٹھے کی تحریر پر ہتیا اور ہتیا کا پریاست کرنے کی دھاراؤں میں کیس درج کلیا گیا ہے بیتی رات لگ بگ ساڑھے نو بجے تھانا پیاک پر کے گرام چندوہ پر میں چاچا بھتیجے کے بیچ میں مارپیٹ ہوئی تھی جس میں کی گھتنا سے پور بھتیجے اپنی پتنی کو مارپیٹ اور گالی گلوچ کر رہا تھا چاچا نے آکر کے بیٹھ پراؤ کیا جس میں کی بھتیجے نے کرو دیتھو کر کے ان کے اوپر فاؤڑے سے بھار کر دیا بیٹھ بچاؤں میں آئی چاچی کو بھی چھوٹے لگی اس گھٹنا میں چاچا کی موقع پر ہی مرتک ہو گئی ہے تتھا علاج کے لیے لائے گئی چاچی کو بہرائش سے لگنور پر کیا گیا تھا راستے میں پتا چلا ہی کن کی بھی مرتک ہو گئی ہے خبر فروکھباد سے ہے جو اہاں بڑھپور مندر کے پاس سندگد پرستیوں میں آگ لگ گئی اور کچھ ہی منٹوں میں آگ نے وکرال روپ دھارن کلیا جس کی وجہ سے علاقے میں ہڑکپ مجھ گیا وہیں اس ماملے کی سوچنا پر پہنچے آواز وکاس چوکی انچارج نے فائر بریگیٹ کو ماملے کی جانکاری دی جبکہ فائر بریگیٹ نے گرامیڑوں کے ساتھ مل کر آگ پر کابو پانے کی کوشش کی خبر اوریہ کے ایروہ کٹرا سے ہے جوہاں پولیس ادھیکشک اپر پولیس ادھیکشک اور سی او کے نردیشن پر سبھی کوتوالیوں اتھانے میں پیس کمیٹی کی میٹنگ کی گئی جس میں بڑی سنخیہ میں دکاندار اور استھانی لوگ پہنچے اس دوران پولیس نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پولیس چوبیس گھنٹے آپ کی سیوہ میں تت پر رہے گی کوئی بھی بیباد یا اپراد ہوگا تو پولیس آروپیوں پر سخت کاریوائی کرے گی انڈین پریمیل لیگ دوہزار بائیس میں سترہ اپریل کو کھیلے گئے مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے چینائی سوپر کنگز کو ہرا دیا ہے آخری اوور تک پہنچے اس رومانچک میٹ میں گجرات کی تین وکٹس جیت ہوئی ٹیم کے لیے ڈیویڈ ملر نے چورانبی رن کی دمدار پاری کھیلی اور آخری میں کریز پر رکھ کر ٹیم کو جیت دلائی چینائی سوپر کنگز نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کی اور 179 رنوں کا سکور بنایا تو وہی سی ایسکے کی اور سے ریتو راج گائکوارڈ نے 73 رنوں کی پاری کھیلی لیکن اس بار گجرات کے ڈیویڈ ملر کی پاری ان پر بھاری پڑی جہاں ایک طرف دلی کے جہاں گیر پور میں شوبہ یاترہ کے دوران بابال ہوا تھا تو وہی دلی سے سٹے گازی آباد کے کھوڑا میں شوبہ یاترہ کے دوران ہندو مسلم بھائی چوارے کا انوکھا سندے شدیکنے کملا یہاں وشوہ ہندو پریشد اور بجرنگ دل نے شوبہ یاترہ نکالی جس میں مہلا اور بچے سمیت سیکڑوں لوگ شامل تھے شوبہ یاترہ کے دوران موقع پر موجود وشیش سمودائے کے لوگوں نے فولوں سے شوبہ یاترہ کا سواگت کیا بتا دے کہ گازی آباد کے دو علاقوں میں شوبہ یاترہ نکالی گئی ایودیہ میں ازان اور حنوان چالیسہ کے ایک پارٹ کی ایجادے کو لے کر چل رہے لاؤڈ سپیکر ویواد پر بابری مسجد کے پور وپکشکار اقبال انساری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اقبال نے کہا کہ ہم مسلمان لیکن ہندووں کے سبھی دیوی دیوتاوں کو سممان کرتے ہیں آج تک ازان اور حنوان چالیسہ کو لے کر کوئی ویواد نہیں رہا لیکن کچھ لوگ راج نیتی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اُلجھا رہے ہیں مہین بابری مسجد کے پور وپکشکار اقبال انساری نے کہا کہ ہم ہندوستان کے نوازی ہیں اور یہاں کے وفادار بھی اور ہم سبھی دھرموں کے وفادار بھی ہیں دیکھئے ہم ہندوستان کے نوازی ہیں ہندوستان کے وفادار ہیں اور سب دھرم کے وفادار ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن سممان جو ہے سارے ہندووں کے دیوی دوتاوں کا بھی کرتے آئے ہیں لوگ بھی کرتے ہیں ہندو مسلم سیکھ اسائیوں کا دیس ہے یہ ہندوستان ہے سممان ہندوان چالیسہ کا بھی ہو رہا ہے آج کی لوگ بات کرتے ہیں پہلے سے ہو رہا ہے لوگ سنتے آئے ہیں مسلمان اجان دے رہا ہے لوگ سنتے آئے ہیں کسی میں کوئی کو بیروت نہیں ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے سرکار اپنے استر سے دیکھ ہے اور اس طریقے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں دیس جو ہے دیس کو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دیس میں لوگ اُلڈ ہیں دیس کا نوکسان کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے ہمارا مجھب یہی سکاتے ہیں خبر گازیپور سے ہے جہاں چندولی کے رہنے والے ایک یوک گازیپور میں اپھرن ہو گیا اور اپھرن کرنے والوں نے پچھس لاکھ کی فیروتی مانگی جس کی چلتے پولیس ادھکشک نے پولیس ٹیم کو پچھس ہزار دینے کی گھوشنا کی ہے بدا دے کہ اپھرن ہوئے شخص کی بیٹی یوپی پولیس میں اور بیٹا ایم بی پولیس میں ہے تو ہی پولیس نے گمبیرتا سے ماملے کو لیتے ہوئے مہض 6 گھنٹے میں اپھرن کا پتہ لگایا اور دو شاتر اپھرن کرتاؤں کو گرفتار کیا ہم اس کو چھوڑنے گئے تھے گھرن سٹیشن اور یار بیٹھا تو اس کو گاڑے میں ہم سے واپس گئے تو ہم سہید پول پر چڑھے سہید پول پر چڑھنے کے بعد 100 میٹر اندر گئے تب تک ڈالے بلورو سے ہوا صرف ہم کو تک کر مارے ہم گر گئے اس کے بعد ڈنڈے سے پترہ تھا پترہ سے ہم کو مارے دو جگہ چوٹ لگا اس کے بعد لادیے گاڑی میں ہم چلھا رہے مائی باؤ مائی باؤ بھائی بھائی آرے بھائی چھوڑ جا بھائی چھوڑ جا سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی یہ سب سن نہیں رہے ہیں لگ بھگ تین ساڑھے تین بجے مجھے اسپی چندولی صاحب کا فون آیا تھا کہ آپ کے ہاں سے ایک اپران ہو گیا ہے جو اپرات ہے وہ ہمارے یہاں کر رہنے والا ہے اس پر پھی ہم نے اپنی یہ سوجی ٹیم کو اپنے انسپیکٹر اور سیو سیدپور کو لگایا تھا اور بہت محنت کر کے اور بہت ہی کرمستہ سے اس ٹیم نے جن کا اپران ہوا تھا ان کی برامتگی ہو گئی جس گاڑی سے اپران ہوا تھا وہ بولیرو گاڑی اس کا ڈرائیبر اور جو اپرات ہوئے تھے ان کی موٹر سائیکل بھی برامت ہو گئی ہے اس میں ابھی پانچ لوگوں کا سنبھل میں آئی پی ایس چکریش و مشرہ کے نیترتبوں میں چیکنگ ابھی ہاں جلائے گیا اس ابھیان کے ذریعے شاتر اپرادیوں پر شکنجہ کسنے میں پولیس نے سفلتہ حاصل کی ہے پولیس نے پانچ وانچھت اپرادیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پکڑے گئے چار شاتر سنبھل کے ہی رہنے والے ہیں جبکہ ایک اپرادی مرادہ بات کا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آگے بھی شاتروں پر شکنجہ کسنے کے لیے اسی طریقے سے ابھیان جاری رہے گا اس بلٹن میں فلحالت نہ ہی دیش دنیا کے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار آپ